بانی پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں فیصلہ دس جنوری کے ہوگا لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کے الیکشن ٹرابینل این اے نواسی میہوالی سے بانی تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی مصرط ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا سابق چیئرمن پی ٹی آئی آٹھ فروری کے عام انتخابات میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں راول پنڈی میں الیکشن اپلی ایٹ ٹرابینل نے آرو فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت مکمل کر لی فیصلہ دس جنوری کو سنایا جائے گا دوران اس سماعت جسٹس چودری عبدالعزیز نے استفسار کیا کہ کیا توشہ خانہ سے حاصل کردہ چیزوں اور فروغ سے حاصل کردہ رقم کی تفصیلات دی گئیں ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ مس ڈیکلیریشن سے قومی خزانہ کو بھاری نقصان ہوا سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئے مقدمے میں سزا یافتہ ہیں عدالت یہ بھی کہہ چکی کہ درخواست گزار صادق قومین نہیں رہے وکیل صفائی علی زفر نے آرو کے فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کل ادم کرنے کی استعداہ کر دی آرٹیکل سکسٹی تری ون ایچ اے کہتا ہے کہ آپ کو آپ کی ایک کنوکشن ہونی چاہیے یعنی عدالت نے آپ کے خلاف ججمنٹ دی ہو اور عدالت نے آپ کو سینٹنس کیا ہو یہ دوسری ریکوائرمنٹ ہے سزا دی ہو دو سال سے زیادہ اور تیسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جس چیز کے لیے سزا دی ہو جو الزام ہو وہ ایک مورل ترپیٹیوڈ کا الزام ہو سابق چیئرمنٹ تحریک انصاف نے انہیں نواسی میہوالی سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا آرو فیصلہ چیلنج کرک سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی آٹھ فروری کے عام انتخابات میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں راول پنڈی میں الیکشن اپلیٹ ٹربینل نے آرو فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت مکمل کر لی فیصلہ دس جنوری کو سنایا جائے گا دوران سماعت جسٹس چودری عبدالعزیز نے استفسار کیا کہ کیا توشہ خانہ سے حاصل کردہ چیزوں اور فروغ سے حاصل کردہ رقم کی تفصیلات دی گئیں ڈی جی لوگ الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ مسڈیکلیریشن سے قومی خزانہ کو بھاری نقصان ہوا سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئے مقدمے میں سزا یافتہ ہیں عدالت یہ بھی کہہ چکی کہ درخواست گزاس صادق و امین نہیں رہے وکیل صفائی علی زفر نے آرو کے فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کل ادم کرنے کی استضاہ کر دی آرٹیکل سکسٹی تری ون ایچ اے کہتا ہے کہ آپ کو آپ کی ایک کنوکشن ہونی چاہیے یعنی عدالت نے آپ کے خلاف ججمنٹ دی ہو اور عدالت نے آپ کو سینٹنس کیا ہو یہ دوسری ریکوائرمنٹ ہے سزا دی ہو دو سال سے زیادہ اور تیسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جس چیز کے لیے سزا دی ہو جو الزام ہو وہ ایک مورل ترپیٹیوڈ کا الزام ہو سابق چیئرمنٹ تحریک انصاف نے انی نواسی میہوالی سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا آرو فیصلہ چیلنج کرک سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی آٹھ فروری کے عام انتخابات میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں راول پنڈی میں الیکشن اپلیٹ ٹربینل نے آرو فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت مکمل کر لی فیصلہ دس جنوری کو سنایا جائے گا دورانے سماعت جسٹس چودری عبدالعزیز نے استفسار کیا کہ کیا توشہ خانہ سے حاصل کردہ چیزوں اور فروغ سے حاصل کردہ رقم کی تفصیلات دی گئیں ڈی جی لوگ الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ مسڈیکلیریشن سے قومی خزانہ کو بھاری نقصان ہوا سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئے مقدمے میں سزا یافتہ ہیں عدالت یہ بھی کہہ چکی کہ درخواست گزار صادق قومین نہیں رہے وکیل صفائی علی زفر نے آرو کے فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کل ادم کرنے کی استداء کر دی آرٹیکل سکسٹی تری ون ایچ اے کہتا ہے کہ آپ کو آپ کی ایک کنوکشن ہونی چاہیے یعنی عدالت نے آپ کے خلاف ججمنٹ دی ہو اور عدالت نے آپ کو سینٹنس کیا ہو یہ دوسری ریکوائرمنٹ ہے سزا دی ہو دو سال سے زیادہ اور تیسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جس چیز کے لیے سزا دی ہو جو الزام ہو وہ ایک مورل ٹرپیٹیوڈ کا الزام ہو سابق چیئرمنٹ تحریک انصاف نے انہیں نواسی میہوالی سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا آرو فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے